ملک پر میں کرونا وائرس کے وار جاری ایک دن میں مزید اکتیس کرونا مریض دم تھوڑ گئے ہمواد کی تعداد بارہ ہزار تین سو سات ہو گئی گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک ہزار چار سو چار نئے کیسز ریپورٹ فعال کیسز کی تعداد پچیس ہزار چھے سو پینتیس ہو گئے لاہور سمیت پنجاب کے میدانی لاکھے شدید دھونت کیلپیٹ میں حد دینگاہ انتہائی کام ہونے پر موٹروے ایم ٹو ایم ٹری ایم اور فور کو متعدد سیکٹر سے بند کر دیا گیا قومی شرعہ پر بھی ٹرافک کی روانی متاثر موٹروے پولیس کی شہریوں کو دورانے ڈرائونگ احتیاط کرنے اور ایمرجنسی کی صورت میں ہیلپ لائن سے رابطے کے ہدایت کراچی میں ریلو انتظامیہ کی غفلت سے مسافروں کو عذیت کا سامنا چھے سو سیٹوں پر بارہ سو افراد کی بوکنگ کر ڈالی کراچی سے سکھر رہ جانے والے تقریباً چھے سو افراد کی بوکنگ کا ریکارڈ آئی ٹی سسٹم خراب ہونے سے ضائع ہو گیا جس کے بعد اسی بوکنگ پر ڈبل ٹکٹ جاری کر دیا گیا مسافروں کا احتجاج سینٹ میں بے شک ایک بھی سیٹ نہ ملے امران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی مریم نواز کا ڈسکا میں جلسے سے خطاب کہا ویڈیو ریلیس کرنے والے اور بنانے والے بھی خود پیسے لینے اور دینے والے بھی خود کسے بے وکوف بنا رہی ہیں امران خان اکیلے نہیں ان کے آگے آٹا چور اور پیچھے بجلی چور دائیں چینی چور اور بائیں گیس چور ہیں نیچے سارے ای ٹی ایمز ہیں مریم نواز نے لہسانیت کو ہوا دی عوام کو مستل کرنے کی کوشش کی یہ حکومت کے سبر کا امتحان لے رہے ہیں معاون خصوصی فردوس آشکوان کا نولی کے جلسے پر ادعمل کہا مریم نواز نے نوٹ کو عزدو کی آڑ میں ووٹ کو عزدو کا نعرہ لگایا شہباز شریف کی رنگ بازی سے پنجاب آرہ سو عرب کا مقروض ہوا سینٹ الیکشن میں آج بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے پندرہ فروری کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ امیدواروں کی حتمی فرست اکیس فروری کو جاری ہوگی پولنگ تین مارچ کو ہوگی ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں شفاف اور غیر منصفانہ انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور چولستان جیپ ریلی کا آج آخری دن پریپیرڈ گاڑیوں کے فائنل راؤنڈ میں نادر مکسی ٹائٹل کا دفاع کر رہے ہیں سپورٹ بائیک ریلی بھی شروع پچیس سے زائد بائیکرز میں کانٹے کا مقابلہ ہیلیز اپنے جانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس.پک آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہے ہیں ایکسپریس نیوز رکھئے ہر خبر پر نصر شادرہ میں آپ نے مجھے بلایا تھا جلسے پہ دوزار ایک کی بات ہے دوزار ایک کی جلسے پہ اس یاسر نے مجھے بلایا تو جلسے میں میں نے تو چھے لوگ گینے تھے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آٹھ ہوں گے لیکن اس میں مجھے ابھی تب بھی یاد ہے اس کا بڑا جذبہ تھا اور جب سمجھتے نہیں تھے کہ لوگ کبھی بھی پارٹی کامیاب ہوگی تو ان دنوں میں چھے کے بھی ہم نے جلسے کیے ہوا ہیں تو مجھے خوشی ہے یاسر کہ آپ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ملک کے لیے سب سے اہم کام ہے جو بھی امین اسلم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارا جو لاہور کا فورسٹ کور جو درخت لگے ہوئے تھے لاہور میں یہ پچھلے بارہ تیرہ سالوں کے اندر ستر فیصد کم ہوا ہے فورسٹ کور اور اس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہیں اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ جو فیبری کا مہینہ تھا یہ سب سے بہترین مہینہ ہوتا ہے لاہور کے لیے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورجی نہیں نظر آتا نومبر سے شروع ہوتا ہے اگر بارش نہ ہو تو یہاں سورجی نہیں نظر آتا اور فاغ نہیں سماغ ہوتی ہے سماغ کا مطلب کہ یہ فاغ تو اتنا برا نہیں کرتی سماغ تو انسان کی زندگیوں کی اگر مسلسل اس طرح کی سماغ رہے تو ہر انسان کی زندگی سے یہ چھے سے گیارہ سال کم کرتی ہے اس کا بہت برے اثرات انسان بچوں کے اوپر خاص طور پر کیونکہ اس کے اندر ایک وہ جو کیمیکل ہے وہ جو خاص طور پر جو فائن کیمیکل جو بچوں کی لنگز میں چلا جاتا ہے اور پھر برینز میں بھی جاتا ہے اس کے بہت برے اثرات بچوں پہ اور بوڑوں پہ ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے کیونکہ ایک دم اس کا نظر نہیں آتا ہے جو ڈیمج کرتا ہے میجٹلی تو اس لیے لوگ اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں لیکن اس کا دنیا میں اب ساری دنیا میں ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ جو سموگ کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ایک سوسائٹی پہ ہیں وہ آپ آپ کونٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کتنے زیادہ ہیں لیکن ایک یہ کہتے ہیں کہ ساتھ سے گیارہ سال تک انسان کی زندگی کام کرتے ہیں تو لاہور تو میں کیونکہ یہاں پیدا ہوں اور مجھے تو لاہور کا ساری ایولوشن یاد ہے کہ یہاں کا ہم زمان پاک میں رہتے تھے اور جب ایچ ایسن کالیج سے تب تو مال روڈی سب کچھ ہوتا تھا تو مال روڈ سے جب ایچ ایسن کالیج کروس کرتے تھے زمان پاک کی طرف تو ٹیمپریچر کام ہو جاتا تھا موسم میں تبدیلی آ جاتی تھی کہ وہ سارا لاہور گرین تھا کھیت تھے اور یہ بڑا جو جو تب لارنس گارڈنز جو ہوتا تھا یہ باغ جنا تو یہ بہت ہرا شہر تھا اور اس کے اندر جو آہستہ آہستہ اس کی جو تبدیلی ہم نے دیکھی تو شہر تو بڑا تھا عبادی بڑھتی گئی لیکن جو عبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے ساتھ ساتھ لوگوں کی اس لاہور کی محولیات کا بھی دھیان رکھنا ہے یہ کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی تو وہ اب آپ کے سامنے اثرات ہیں اور اب ہم اس کو ریورس کرنے جا رہے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ چینج نہیں ہو سکتی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ہم جب پہلی دفعہ سنگاپور گئے تو جو وہ مین دریاء تھا سنگاپور میں وہ صرف سیورج کا پانی تھا جس طرح راوی بن گئے اب اسی طرح بس وہ دریاء سارا سیورج تھی اور دس سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی گنمنٹ آئی اور ایک پرائم منسٹر کو فکر پڑھی کہ محولیات کی اور صاف پانی کی اور ہوا کی وہ آج اسی دریاء میں مچھلیاں ہیں صاف پانی ہیں تو سب کو چینج ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اور یہ پہلا قدم لیا اور امین اسلم آپ نے اور لاہور کی چیف منسٹر آپ نے ان کے ساتھ پورا مل کے اور جو پی اے چینج نے یہ بہت زبردست فرسٹ سٹیپ ہے کہ پچاس آپ نے سائٹس چنی اور یہ جو میہ واقعی فورسٹ یہ جو کانسپٹ ہے کہ وہ جو جنگل پچاس سال میں اگتا تھا اس سے صرف دس سالوں یا بیس سالوں میں اگے گا اور اس کی گروتھ کتنی تیز ہے اور وہ آکسیجن کتنی زیادہ دے گا جو کہ ایٹمسفیر کو صاف کرے گا تو یہ بہت زبردست پہلا سٹیپ ہے میں نے دیکھا نہیں یہ جو آپ نے لیبیٹی میں کہا کہ وہ جو پورا جو گروتھ ہوئی ہے وہ میں دیکھنا چاہتا تھا میں ہوپ کر رہا تھا کہ آپ اس سکرین پہ بھی دکھائیں گے وہ میں نے نہیں دیکھی لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ضرور ٹی وی پہ دکھانا چاہیے لوگوں کو لاہور کے لوگ اس وقت سب چاہتے ہیں کہ یہاں سبزہ ہو یہاں جنگلات ہو گئے یہاں درخت ہو گئے ہیں سب لاہور کے لوگ یہ چاہتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو جس طرح کا اب محول بن چکا ہے جو پولوشن آ چکی ہے سب جانتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات کتنے برے ہیں تو ایک تو آپ کو اس کو دکھانا چاہیے اور دوسری چیز یہ جو پچاس سائٹس ہیں آپ کی میری آپ کو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو آپ گوگل کے ذریعے آپ ان کے کارڈنیٹس دیں اور یہ سب کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ جنگل اب اگرہا ہے اس کی گروتھ آپ بتائیں جس طرح کے ایک پختون خواہ میں جب ایک عرب درخت اگانے کا فیصلہ کیا تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ علاقوں میں جو بالکل ریکستان تھے آج وہ پورے جنگل ہو گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی پختون خواہ کی حکومت کو میں کہوں گا کہ وہ لوگوں کو دکھائیں کہ اصل میں یہ تو چھپنی نہ سکتا اگر آپ نے کہا ایک عرب درخت ہیں تو وہ کوئی وہ کوئی سوئے تو نہیں کہ جو ایک عرب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ درخت تو سب کو نظر آ جائیں گے تو میں پختون خواہ کی حکومت کو بھی کہوں گا کہ اس کو پوری طرح دکھائیں لوگوں کو ان کے کواڈنیٹس دیں کہ کدھر کدھر یہ درخت ہو گئے ہوئے ہیں جنگلات کدھر ہیں تاکہ سب دیکھ سکیں اور اسی طرح یہ جو آپ نے پچاس سائٹس چنی ہے اس کی ابھی سے تیاری کروائیں کہ لوگوں کو پتا چلے یہ پچاس سائٹس کون سی ہیں اور ادھر کیسے کیسے گروتھ ہوتی ہے اور خاص طور پر ایک دم آپ کو نظر آئے گا برسات کے بعد ایک دم وہ گروتھ آپ کو نظر آ جائے گی تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سب کو دکھائیں اس کے بعد اب یہ ہمارا پلانٹنگ کا وقت ہے اب شروع کر دیا یہ آج آغاز کیا ہم نے ہم نے اپنی جو سپرنگ پلانٹیشن ہے